ہیلو دوستو آج میں آپ کو ساکھی پڑھاؤں گا جسے لکھا ہے کبیر داس نے یہ ویڈیو میں آئیسی آئیسی کے بچوں کے لیے بنا رہا ہوں بلکل آسان لینگوش میں آپ کو سمجھاؤں گا تو چلیے شروع کرتے ہیں گرو گوویند دوے کھڑے کاکے لانگو پائے بلیہاری گرو اپنے گوویند دیو بتائے گرو کہتے ہیں ٹیچر کو گوویند کا مطلب ہوتا ہے گارڈ ایشور تو ان لائنز میں کبیر داس کہہ رہے ہیں کہ اگر میرے سامنے ٹیچر اور بھگوان دونوں کھڑے ہوں گے تو میں پہلے ٹیچر کے پیروں پر جھگوں گا ٹیچر میرے لیے زیادہ امپورٹنٹ ہے کیونکہ ٹیچر نے ہی مجھے ایشور کے بارے میں بتایا ہے اگر ٹیچر نہیں ہوتا تو پھر مجھے ایشور کے بارے میں بھی کچھ نہیں پتا لگتا دوستہ ان لائنز میں پویٹ بتانا چاہ رہے ہیں کہ ایک ٹیچر کتنا زیادہ امپورٹنٹ ہے زندہی میں سب سے پہلا ہوتا ہے ٹیچر جو آپ کو سکھاتا ہے سب سے پہلے ٹیچر آپ کو پڑھاتا ہے لکھاتا ہے اس کے بعد آپ ایشور کو جانتے ہو اگر ٹیچر آپ کو پڑھنا نہیں سکھائے گا تو پھر آپ کیسے دھارمک کتابوں کو پڑھو گے کیسے ایشور کے بارے میں جانو گے تو اسی لئے ٹیچر کی ریسپیکٹ کرو اور کبھی ارداز کہتے ہیں کہ اگر میرے سامنے ٹیچر اور بھگوان دونوں کھڑے ہوں تو پہلے میں ٹیچر کی طرف جھگوں گا یہ پنگتیاں بتاتی ہیں کہ ٹیچر کتنا زیادہ امپورٹنٹ ہے بڑی خوبصورت لائن ہے پہلی والی لائن دیکھتے ہیں کیا لکھی ہوئے ہیں جب میں تھا تب ہری نہیں اب ہری ہے میں نہ ہی دیکھیں میں کا مطلب یہاں پر ہے اہنکار سے ایروگینڈ سے گھمنڈ سے میں جو ورڈ ہوتا ہے نا میں وہ یوز ہوتا ہے گھمنڈ کے لیے میں مطلب گھمنڈ اور جب گھمنڈ ہوتا ہے تو ایشور نہیں ہوتے اور جب گھمنڈ نہیں ہوتا تو ایشور آ جاتے ہیں ہری کا مطلب ہوتا ہے ایشور لکھا ہوئے ہیں نا اب ہری ہے میں نہ ہی کہنا چاہ رہے ہیں کہ اگر آپ کو ایشور کو پانا ہے تو پھر آپ کو گھمنڈ کا تیاغ کرنا ہوگا اگر گھمنڈ رہے گا تو ایشور نہیں رہیں گے اور اگر ایشور کو لانا ہے تو پھر گھمنڈ کو نکالنا پڑے گا دونوں چیزیں ساتھ میں نہیں چل سکتی ہیں آگے کی لائن میں یہی لکھا ہوا ہے پریم گلی اتیسہ آنکری جامے دونہ سماہی کہتے ہیں کہ پیار محبت کی گلی بہت ہی پتلی سی ہے بہت ہی تنگ سی ہے جس طرح سے تنگ گلی میں دو آدمی مل کر نہیں جا سکتے اسی طرح سے ایشور اور گھمنڈ یہ دونوں ایک شریر میں نہیں رہ سکتے یہ جو شریر ہے نا آپ کا اس میں یا تو ایشور رہیں گے یا پھر گھمنڈ رہے گا دونوں ایک ساتھ نہیں رہ سکتے تو ان دونوں لائنز کا مطلب یہ ہے دوست کہ اگر آپ کو ایشور کو پانا ہے تو پھر آپ کو گھمنڈ کو چھوڑنا ہوگا میں کو چھوڑنا ہوگا یا تو ایشور رہیں گے یا گھمنڈ رہے گا دونوں ایک ساتھ میں نہیں رہ سکتے دیکھئے ان لائنز کا میننگ بتانے سے پہلے میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ یہ اپینین پوئیٹ کا ہے اب آپ لوگ اس سے ایگری کرو یا ڈس ایگری کرو یہ آپ کے اوپر ہے ہم لوگ ٹیچرز ہیں ہمارا کام ہے لٹریچر کو پڑھانا اب کتنا غلط ہے کتنا صحیح ہے اسے جج کرنا ہمارا کام نہیں ہے ہمارا کام ہے ایز ایٹیز لکھا ہوا آپ کو بتانا تو ان لائنز میں کبیر داز بولتے ہیں کہ انسان نے پتھر اکھٹا گرا اور پتھر اکھٹا گر کے مسجد کو بنایا اور اسی مسجد سے مولانا چیک چیک کر ازان دیتے ہیں لیکن مجھے بتاؤ کہ کیا خدا کو سنائی نہیں دیتا خدا تو دل کی سننے والے ہیں اگر انہیں شانت سچے دل سے پکارا جائے تو وہ سن لیں گے اتنا زیادہ چلانے کی کیا ضرورت ہے پاہن پوجے ہری ملے تو میں پونجو پہار تاتے یہ چاہ کی بھلی پیس کھائے سنسار ان لائنز میں پویٹ مورتی کی پوجے کے اگینس بول رہے ہیں پویٹ کہتے ہیں کہ اگر ایشور پتھر کو پوچھنے سے مل جاتے ہیں تو میں پہاڑوں کو پوچھنے شروع کر دوں گا مطلب کہنا چاہ رہے ہیں کہ پتھر کو پوچھنے سے ایشور نہیں ملتے آگے قبیر کہتے ہیں کہ مورتی کی پوجہ کرنے سے بہتر ہے کہ تم اپنے گھروں میں رکھی چکی کو پوجھو وہ چکی جس سے تم اناج پیس کر کھاتے ہو جو اناج تمہارا پیٹ بھرتا ہے تو مورتی کی پوجہ کرنے سے کچھ نہیں ملتا اگر مورتی کی پوجہ کرنے سے ایشور ملتے تو میں پہاڑوں کو پوچھنا شروع کر دیتا جو لوگ مورتی کی پوجہ کرتے ہیں میں انہیں بتانا چاہتا ہوں کہ تم مورتی کی پوجہ کرنے سے بہتر ہے کہ اناج کو پیسنے والی چکی کی پوجہ کرو جو تمہارا پیٹ بھرتی ہے اب یہ پویٹ کے ویوز ہیں آپ ایگری بھی کر سکتے ہیں ڈس ایگری بھی کر سکتے ہیں ساتھ سمند کی مسیح کرو لیکنی سب برنائے سب دھرتی کاغت کرو ہری گن لکھا نہ جائے مسیح کا مطلب ہوتا ہے سیہائی انک جو پین میں ڈلتی ہے نا جس سے آپ لوگ لکھتے ہیں لیکنی کا مطلب ہوتا ہے پین کلم تو پہلی والی لائن کا مطلب یہ ہے کہ اگر میں ساتھوں سمندر جتنی انک کو تیار کرلوں اور پوری دنیا میں جتنے بھی جنگل ہیں برنائے کا مطلب ہوتا ہے جنگل تو کہتے ہیں کہ دنیا میں جتنے بھی جنگل ہیں انہیں کاٹ کر کلم بنا دوں پہلے زمانے میں لکڑی کا کلم ہوا کرتا تھا اس کو سیہائی میں ڈوبو ڈوبو کر لکھا کرتے تھے لوگ تب بھی میں ایشور کی تعریف نہیں لکھ سکتا مطلب کہنا چاہ رہے ہیں کہ ایشور کی جتنی تعریف کرو اتنا کم چاہے جتنا مرضی لکھ لو ایشور کے بارے میں ایشور تو اتنا مہان ہے اتنا مہان ہے کہ اس کی تعریف کبھی ختم ہو ہی نہیں سکتی دوستو ہندی کے چیپٹرز میں نے بنا دی ہیں آپ لوگوں کے لئے پوری پلیلیس مل جائے گی آپ کو بہت ہی آسان لینگویش میں آپ کو پڑھایا ہے ابھی چیک آؤٹ کرو آئی سی ایسی کے سارے چیپٹرز ملیں گے آپ کو ہندی کے آج کے لئے بس اتنا ہی جائے ہند